اُدھر امریکہ نے جنگ کے دوران بھوک سے ترپتے غازہ کے لوگوں کو راحت دینے کے لیے آسمان سے کھانے کے پیکٹ گرائے وہ بھی کوئی سو دو سو نہیں بلکہ امریکہ نے ایک ساتھ غازہ میں اڑتیس ہزار کھانے کے پیکٹ مدد کے طور پر بھیجوائے ان پیکٹوں کو امریکہ کے سی ون تھرٹی ویمان کے ذریعے آسمان سے گرائے گیا اور پھر یہ پیراشوٹ کے سہارے آسمان میں اڑتے دکھائے دیے جیسے ہی کھانے کے پیکٹ بٹنے کی خبر ملی سیکڑوں کی تعداد میں لوگ آسمان سے گرتے ان پیکٹوں کو لپکنے کے لیے توڑ پڑے بھوک کی چنتہ ایسی کی لوگوں نے سمندر کی لہروں کے بیچ چھلانگ مارنے سے بھی پریز نہیں کیا اس دوران کچھ بچے سیکڑوں پر ان پیکٹوں کو لے کر جاتے دکھیں دوسری طرف کچھ لوگوں کے بیچ کھانے کے سامان کو لے کر چھینا جھپتی بھی ہوتی نظر آئی امریکی سرکار کے مطابق غازہ میں کھانے کا سامان پہنچانے کے لیے تین سی ون تھٹی ویمانوں کی مدد لی گئی ان کے ذریعے کھانے کے پیکٹوں کے بڑے بڑے بندل سمدر تٹ کے پاس گرائے گئے ان پیکٹوں کو پانے کے بعد کچھ لوگ تو ایسے خوش دکھے مانو انہوں نے کوئی انام جیت لیا ہو امریکہ نے یہ فیصلہ اس لیے لیا کیونکہ کئی مہینوں سے جاری جنگ کی وجہ سے غازہ کے لوگوں کے سامنے کھانے کا سنکٹ کھڑا ہو چکا نوبت ایسی آگئی کہ کچھ دن پہلے تو وہاں کھانے کے سامان کو لے کر ہوئی چھڑپ میں فائرنگ کی خبریں تک سامنے آئی تھی آروپ لگا تھا کہ اسرائیل کے سینکوں نے کھانے کے سامان کے لیے لڑائی لڑ رہے لوگوں پر گولی چلا دی تھی حالانکہ اسرائیل نے صفائی میں یہ دلیل دی تھی کہ اس گھٹنا میں جن لوگوں کی موت ہوئی وہ گولی باری سے نہیں بلکہ بھگدڑ کی وجہ سے مارے گئے تھے اور اسی بیچ غازہ میں رہت سامنگری لے کر پہنچے ایک ٹرک پر لدے آٹے کو لوٹنے کے لیے مارا ماری ہو گئی سینک تراشت نے چیتابنی دی کہ قریب پانچ مہینے سے جنگ کی آگ میں جھلس رہی غازہ کی ایک چوتھائی آبادی پر بھوکوں مرنے کا سنکٹ منڈرانے لگا اور اسی بیچ جب آٹے کی بوریوں سے لدہ وہ ٹرک غازہ پہنچا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑے لوگوں کی بھیڑ نے اس ٹرک کو ایسے گھر لیا جیسے چینٹیوں کے جھنڈ نے گھڑ کے کسی ڈھیر پر عملہ کر دیا ہو لوگوں سے گھرنے کے بعد اس ٹرک کے کسی بھی عصے کو ساف ساف دیکھنا تک مشکل ہو گیا اس دوران ٹرک کے اوپر اور نیچے سڑک پر سیکڑوں لوگ نظر آئے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے لوگ مارا ماری پر اتار ہو ہو گئے کچھ لوگ جان جوکھم میں ڈال کر ٹرک سے بوریاں اتارنے میں بھی کامیاب ہوئے لیکن نیچے اتارنے کے بعد دوسرے لوگ ان کے ساتھ چینہ جھپٹی کرتے دیکھے راہت سمگری کے طور پر آٹے کی بوریوں سے لدہ یہ ٹرک رفا بارڈر کے راستے مصر سے ہوتے ہوئے غازہ پہنچا لیکن لوگوں میں بانٹے جانے سے پہلے ہی وہاں آٹا لوٹنے کی لڑائی ہو گئی رفا بارڈر کے لیے